اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید امرو فاروق اپنے چینل امرو سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ بھی ہج سپیشل اپیسوڈ ہے اور آج کی اپیسوڈ میں میں ایک عجیب سی قبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں ہج پالیسی جو ہے وہ تقریباً منظور ہو چکی ہے اور وہ کابینہ تک پہنچ گئی ہے اب جو کابینہ اس کی منظوری دے گی تو اس میں کوئی اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں تو وہ پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ہماری حکومت کی کیا کردگی ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے صرف اتنی سے ریکویسٹ آ گیا اگر آپ حاج اور عمرہ سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ انفرمیشن سے باقی پر رہنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گی سبسکرائب کی بٹن پر ابھی کلک کر لیں یہ تو دوستو بڑی عجیب عجیب خبریں حاج پولیسی سے ریلیٹیڈ جسے کہتے ہیں نا کہ خودہ پہاڑ اور نکلا چوہا حکومت نے کہا کچھ دعوے کچھ باتیں کچھ اور جو پولیسی پیش کی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے سب سے پہلے تو ابھی ایک بات تو کنفرم ہے کہ ایک لاکھ نوازی ہزار دو سو دس آزمین حاج انشاءاللہ دوہزہ چوبیس میں حاج ادا کریں گے بٹ حکومت بہت دن سے تقریبا پچھلے دو مہینے سے ایک ہی بات کہتی ہے کہ ہم حاج ایکسپینسز کو کم کریں گے حاج ایکسپینسز کو کم کریں گے حاج ایکسپینسز کو کم کریں گے اب جو انہوں نے سجیشن دی ہے کابینہ میں جو کیبنٹ کے پاس بھیجی ہے گورنمنٹ وزارت مذہبی امور نے اس میں یہ ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک گیارہ لاکھ روپے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں آزمین حاج سے تو اب یہ پھر آپ کی دعویوں کی ساری کلے ہی کھل گئی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کچھ تھا کہ ہم لوگ حاج ایکسپینسز کو کم کریں گے تو اگر آپ نے گیارہ لاکھ ڈیمانڈ کرنے تو یہ تو دوہزار تیس سے بھی زیادہ ایکسپینسز ہیں اتنے زیادہ ایکسپینسز تو جن آزمین حاج نے حاج کیا ہے انہوں نے نہیں دیئے اس کے علاوہ جو آور ہیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ اور ہیں پھر بہت سے لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حاج کے انتظامات بہت اچھے تھے بہت سے لوگوں کو پریشانیاں بھی ہیں دشواریاں بھی ہیں بہت سے لوگوں کو ہم پہ کھانا صحیح نہیں ملا وہاں پہ ہوتیل صحیح نہیں ملا تو آپ پھر وہی کہانی دھور آ رہے ہیں کہ جناب ہم بہت اچھے انتظامات کریں گے گیارہ لاکھ روپے جمع کروائیں پھر جو لوگوں کی ایک آس تھی ایک امید تھی کہ بیس دن کا جو حاج پیکج ہوگا وہ سستہ ہوگا اور آپ نے خود کہا کچھ دن پہلے جو فاقی وزیر مذہبی امور ہیں نگران انہوں نے کہا کہ جو بیس دن کا حاج ہوگا وہ ہم سستہ لے کے آئیں گے ہم اس کو آدھی قیمت پر لے کے آئیں گے ہم اس کو پانچ لاکھ کے قریب قریب چھ لاکھ کے قریب ان کو لے کے آئیں گے ان کے جو فیس بک پیجز ہیں وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں چلتی رہیں اب انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے وہ ایک بہت ہی مزے کا خیز ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بیس دن کا حاج کریں گے ان کے لئے بھی گیارہ لاکھ ہی ہیں اب یہ بات تو ٹوٹلی بلکل آٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے کم از کم میرے کہ جو چالیس دن کا حاج کریں گے وہ بھی گیارہ لاکھ پی کریں گے جو بیس دن کا حاج کریں گے وہ بھی گیارہ لاکھ پی کریں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں کریں گے اتنی مس مینجمنٹ کے ساتھ کیوں حاج کریں گے تو میں تو کم از کم لوگوں سے ہی کروں گا کہ بھئی پھر تو اس طرح کا حج جو ہے اس کو بھی میکن میں اتنے expenses کے ساتھ آپ کو government حج کو پھر بلکل بھی support نہیں کرنا چاہیے اس کو آپ نے بلکل بائکوٹ کرنا چاہیے پھر private حج کی طرف ہی جائیں لوگ کہ جہاں پر ریزنی mismanagement بھی ہمیں obviously ہر سالی دیکھنی پڑتی ہے اس دفعہ چاہت کچھ اچھے انتظام آتے بہت جگہوں سے شکایتیں بھی ملی ہیں تو اس کو پھر آپ کیسے کریں گے اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ vip حج کروا کے دیں گے جو 20 نین کا حج ہوگا 5 star hotel میں ٹھرائیں گے لوگوں کی یہ requirement نہیں ہے لوگوں کی یہ requirement ہے کہ ان کو کم دنوں میں آپ کم پیسوں میں ایک بہتر حج کی facility دیں 5 star hotel میں رہ کے انہوں نے کوئی کیا کر لینا لوگوں نے وہ حج کرنے جا رہے ہیں گھومنے پھرنے تھوڑی جا رہے ہیں کوئی سیر تفریق لینے لوگ نہیں جا رہے ان کا کام ہے کہ وہ صرف وہاں پر جا کر ایک فریضہ ہے ایک فرض ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر کیا ہے جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو وہ حج ادا کر سکیں 5 star hotel ان کی requirement نہیں ہے بھائی ان کو ایک اچھی ایک عزت والی جگہ پر آپ ٹھہرا دیں ان کے پیسے کم کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج ادا کر سکیں sponsorship والوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے سال پچھلی دفعہ تو 50% کوٹا دیا تھا اب وہ کم کر کے اپلیکیشنز نہیں آئی تھیں ساڑھے چار پانچ زار کے قبلی قریب اپلیکیشنز آئی تھیں sponsorship کے لیے تو اس دفعہ سیف اور سیف دس ہزار سیٹس رکھی گئی ہیں sponsorship کے لیے کہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ ڈالرز میں amount pay کریں گے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی بھی چونتیس سو ڈالرز ہی ہیں حج کے expenses تو آپ لوگ اتنا تو ویٹ کر لیں کہ ڈالر ابھی نیچے آ رہا ہے تو حج expenses کیوں نہیں آرے جو پچھلے سال دوزہ تئیس میں جن لوگوں نے حج کیا وہ تو expenses بیئر کی ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ تھا تین سو کے قریب ڈالر کا ریٹ ہوا تھا آپ تو مسلسل ڈالر نیچے جا رہے ہیں تو اب کیوں ہم گیارہ لاکھ پے کریں تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ آسانیہ پیدا کریں میری humble request ہے گورنمنٹ سے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں حج کے expenses کو کم کریں اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے پہ لے کے آنا چاہیے اور اس سے زیادہ میرے خیال میں حج ہے بھی نہیں جس جگہ پہ آپ ٹھہراتے ہیں یہ تو ساتھ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم قریب ٹھہراتے ہیں جو آپ ان کو کئی کئی گلومیٹر دور لوگوں کو ٹھہراتے ہیں عزیزی ہمیں تو اس میں تو آپ کو بہت سستہ پڑ جاتا ہے حج اس کو کمانے کا ذریعہ میرے خیال میں نہیں بنانا چاہیے اس کو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کا صحیح بنانا چاہیے آج کی ویڈیو میں اتنی کہنا تھا چینل پر کرنے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اپنے خیالوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ